موسیقی 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 محیوب نگر میں سیاعتی مقامات کو بنایا جا رہا ہے پرکشش سیاعتی مراکس کے تعمیراتی کاموں کے موئلے کے بعد ریاستی وزیر سیواز گوڑ کا بیان موسیقی تلگانا کے بیشتر ازلا میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ریاست کے بعض مقامات پر بیستہ چوبیس مارچ گروج چمک کے ساتھ بارش کی پیشتر ایسی موسیقی لوگ سبا اور راج سبا میں حکمرہ جماعت اور اپوزیشن ارکان کے درمیان ہنگا مارائی ہنگا مارائی کی وجہ سے دونوں ایوانوں کی کاربائی دن بھر کے لیے ملتبی موسیقی ہڈانی کیس کی جے پی سی جانچ کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب اپوزیشن لیڈروں کا بیڈیا سے خطاب موسیقی اور ہند جاپان نے آٹھ معاہدوں پر کیے دستقت وزیراعظم نرد موڈی اور جاپان کا وزیراعظم فومیو کشیدہ کے ساتھ دو طرف فرمیٹنگ میں فیصلہ اور اب خبر تفصیل سے بیارس ورکنگ صدر اور ریاستی وزیر کے اطارک رمراو نے بیارس قائدین پر زور دیا کہ وزرعی عدداروں اور عبامی نمائندوں کے ساتھ غیر موسمی بارش سے تباہ شدہ زرعی کھیتوں کا معاینہ کرے اور کسانوں کو یقین دلائیں جو مشکل حالات میں ہیں کرٹی آر نے پارٹی کے انچارس پارٹی کے عراقی نے اسمبلی اور دیگر عبامی نمائندوں کے ساتھ ٹیلی کونفرنس منقلت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پارٹی کے عرقان اسمبلی کو چاہیے کہ وہ ان پروگراموں کی نگرانی کریں جو اس وقت حکومت کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعی عددار کے چنشکر راو کی ہدایت کے مطابق پنچائے تراج سڑکوں کی مضبوطی پر بھی توجہ دینی چاہیے اور مانسون سیزن کے اندر کاموں کو مکمل کرنے کے لیے تالمیل قائم کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ حکومت اس تناظر میں پنچائے تراج ماہ حکومت شہری ترقی و دہی ترقی جیسے پروگراموں کے حصے کے طور پر شروع کیا گئے ترقیاتی پروگراموں کے بلوں کی ادائیگی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور ساتھ ہی اس میں روزگار کی زمانت بھی شامل ہے گاؤں کی سطح پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کو روزگار کی زمانت سے مطالق تیرہ سو کورٹ روپے کی ادائیگی زیرہ التباہ ہونے کی وجہ سے بلوں کی ادائیگی میں تاقید ہو رہی ہے دلی شراب معاملے کے سلسلے میں بی آر ایس کی رکن خانون ساز کاؤنسل کے قویتہ دوسرے دور کی پوچھ گرچ کے سلسلے میں دلی میڈی کے دفتر میں حاضر ہوئی قویتہ اپنے شہر انیل اور سینئر ایڈوکیٹس سومہ بھارت کمار کے ساتھ دلی میں وزیراعالہ تلنگانہ کے جن شکر راو کی رہجگاہ سے ایڈی کے دفتر کے لیے ربانہ ہوئی ایڈی کے دفتر روانگی سے پہلے ان سے کئی لیڈروں نے ملقات کرتے ہوئے اپنی ہمدردی اور بھرپور حمایت کا اظہار کیا قویتہ ایڈی کی تققات کے پیش نظر اعتبار کی شام حیدرباد سے دلی کے لیے ربانہ ہوئی تھی قویتہ نے گزشتہ جمعیرات کو سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی تھی جس میں ایڈی کی جانب سے جاری کردہ نوٹس کو منصوخ کرنے کی خواہش کی گئی تھی قویتہ سے اس سے قبل گیارہ مارچ کو پوچھتاچ کی گئی تھی جس کے بعد ایک مرتبہ پھر ان کو سولہ مارچ کو حاضر ہونے کا سمن جاری کیا گیا تھا تاہم وہ مرکزی ایجنسی کے روبرو حاضر ہونے سے قاسی رہیں اور اس معاملے میں راحت دینے کی خواہش کرتے ہوئے ان کی جانب سے داخل کردہ درقہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے وفاقی ایجنسی نے ان کے دعویوں کو مسترد کیا اور ان سے خواہش کی تھی کہ وہ بیس مارچ کو ایڈی میں حاضر ہوں بیارس پارٹی ایک عوامی پارٹی ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کی فلاہ وحبوت اور ترقی کے لیے کام کیا جاتا ہے پچھلے سالے آٹھ سالوں میں ریاست تلنگانہ نے جو ترقی حاصل کی ہے اس کی مثال ملد بھر میں کہیں نہیں ملتی ان قیالات کے ظاہر ریاستی وزر داخلہ محمد محمود علی نے پیر کو گوشہ محل کی مسلم قباطین کی بیارس پارٹی میں شمولیت کے بات کیا بیارس قائد اپل انشاج قاجاب و دردین کی قیادت میں کوشہ محل کے پچاس کانگرسی کارکران نے تلنگانہ ریاستی وزر داخلہ محمد محمود علی سے ان کی سرکاری راجگاہ پر ملاقات کرتے ہوئے بیارس پارٹی میں شمولیت اختیار کی جنہیں وزر داخلہ نے کھنوہ پہنا کر پارٹی میں ان کی شمولیت کا قیر مغدب کیا اس موقع پر وزر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ ملک بھر کی تمام ریاستوں میں پائی جانے والی سبی اسکیمات حکومت تلنگانہ میں پائی جاتی ہیں اور ان تمام پر عمل بھی کیا جا رہا ہے یہ کارنامہ صرف اور صرف حکومت تلنگانہ کا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے سیار متعدد خوبیوں کے مالک ہیں وہ اپنی سیکولیرزم کے لیے ملک بھر میں مشہور ہے انہوں نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ سے ریاست ہر روز ترقی کی طرف گامزن ہو رہی ہے مویشت آٹھ سالوں میں ریاست تلنگانہ نے غیر معمولی ترقی حاصل کی ہے جس کی مثال ملک بھر میں کہیں نہیں ملتی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ سال دوہزار چودہ سے قبل ریاست میں وزائف کے نام پر صرف دو سو روپے فرام کی جاتے تھے لیکن تشکیل تلنگانہ کے بعد سے وزائف کی رقم میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے حکمت تلنگانہ نے اولڈ ایج قباتین بیواؤں بنکروں تنہا قباتین ایٹس کے مریضوں کو ہر ماہ دوہزار سولہ روپے وزائف جاری کر رہی ہے جبکہ جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے تین ہزار سولہ روپے بہانہ وزیفہ دیا جا رہا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ چند افراد گجرات موڈل کا ڈھنڈورہ پیٹتے پھر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے گجرات کے لوگ ملازمت برقی پانیوں اور دیگر مسائل سے دوچار ہیں انہیں کہا کہ تلنگانہ کے وزیراعلا کے سیار نہ صرف تلنگانہ عوام کے دلدانہ ہیں بلکہ دیگر ریاستوں کے عوام میں بھی کافی مقبول ہیں ملک برقی عوام کی نظر کے سیار پٹکی ہوئی ہیں کہ وہ قومی سیاست میں وزیراعظم کے طور پر ذمہ داری سمالیں تاکہ ملک کو تلنگانہ کی طرح کامیابی کی منزلیں تیگ کروائی جا سکے وزیرا داخلہ محمد بہمود علی نے پارٹی میں شامل کارکران کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ پارٹی کے قوانے ان کے تحت قدمات انجام دے اس موقع پر بی آر سینئر قائد قاجہ محمد عریف الدین انتی قددین فاروقی یوت لیڈر محمد فرقان احمد اور دیگر موجود تھے ایراد بات کی مشہور قاتون نکھت تاییادا نکھت تایوہ تو بہت اچھا سسلور کرتے ہیں اس سے پہلے کامریس پارٹے میں بھی تھے انہوں نے ریزائن کر کر بی آر سپارٹے میں شامل ہوئے اس میں ہمارے بہتر رہی کی کوشش کی وجہ سے اور یہی لوگ ہمیشہ پبلک کا بیل فر کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں اور آج بی آر سپارٹی سے زور ہے میں باعدہ کرتا ہوں کہ ہندوستان کوئی پارٹی ہے تو ایک ہی بی آر سپارٹی ہے جو عام لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمارے جو چیپنی سے ایک مہام چیپنی سے جنہوں نے اس کلنگانے کو چودہ سال کی جدر زہد کے بعد حاصل کیا ہے حاصل کرنے کے بعد جو ترخی دلائی ہے آٹھ سال سارے آٹھ سال میں اس کی مثال ہندوستان میں رہی گا سب تہہم بات یہ 24 سے پہلے اس ترہنگانہ اسٹیٹ میں کمینار رائٹس بہت ہوا کرتے ہیں اور چودہ میں ترہنگانہ بننے کے بعد پورا مکمل خاتمہ کرنے والے ہماری چیپنی چاہ رہے ہیں اور آج ہماری اسٹیٹ کی جو غنگا جمعہ تیجیب ہے اس کی مثال سارے ہندوستان میں لی جاتے ہیں اس لئے تمام میرے بہنوں سے کہتا ہوں آپ آئیے بی آر ایس پارٹی سے جس طرح جوڑے ہیں اور بھی لوگوں کو آپ جڑاتے جائیے اور ہمیشہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں حل کرنے والے پارٹی ہے تو بی آر ایس پارٹی ہے اس کی ایم ساپے کی تیجیب ہے کہ بہت رات دن میرے کرتے ہوئے اس ترہنگانے کو سنے رہا ترہنگانہ بنانے کا جو ان کا سخنا تھا اس سے بورا کی ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ترہوام خوات کے نام سے جڑے سی ایم ساپے ہاتھ مضبوط رہے ہیں آنے والے وقت میں یہ اسٹیٹ آج اسٹیٹ میں ہمارے چیز میشہ صاحب ہے اور بی آر ایس پارٹی سارے ہندوستان میں کام کر رہی ہے اور سارے ہندوستانوں سے دور دور سے لوگ آگے مہاراستہ جتنے ادھر اسٹیٹ سے ناکھر سے کئی بی آر سے کنناتک سے مہاراستہ سے لوگ آگے پارٹی زیم کرتے جا رہے ہیں ایس پر ایس پارٹی ہمارے سی ایم صاحب جو کے سی ایم صاحب ہیں آنے والے وقت بتا رہا ہے کل دیش کے پی ایم بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سیزہ سناح سے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے ہندوستان میں جو تیرہنگانی کی ترخی ہے وہ سارے ہندوستان میں آئے اور ہمارے ہندوستان کے عوام بھی جب تیرہنگانی میں آتے ہیں یہاں کی جو ترخی دیکھتے ہیں یہاں کی گنگے جمعہ تحصیب دیکھتے ہیں تو اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ صاحب ہماری سٹیویوں کی ایسا ہی ہوا چاہیے ترخی اللہ تعالیٰ ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا بہت اچھا لے گا میں آپ تمام کو دلگیارہ سے ہمارے پاس جائے کیسی آر جائے کیسی آر وزیر ادراہ تسنیرنجنڈی نے پوزیشن کو خبردار کیا کہ وہ کسانوں کے نام پر سیاست نہ کریں انہوں نے کہا کہ بے وقت بارشوں سے فصلوں کے نخصانات پر سیاست کرنا مناسب نہیں حکومت بارش سے چار دن پہلے لوگوں اور کسانوں کو خبردار کر دی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے چنشکر راو کی ہدایت پر قرباز زلے کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ خودداروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ غیر موسمی بارش اور جیالہ بارش سے انہوں والی فصل نخصان کا تخمینی ریپورٹ تیار کریں انہوں نے کہا کہ سیاسی مقصد براری کے لیے کے جانے والے احتجاعت کو کسان اچھی طرح جان چکے ہیں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ تلنگانہ حکومت نے کسانوں اور کاشتکاری کو پہلی ترجی دی ہے کونکس خائدین نے مرکز کے اس بیان پر سبال نہیں اٹھایا کہ وہ اناج نہیں قریدے گا ریاستی وزیر نیران جنرڈی نے واضح کیا کہ رہی تو بندو رہی تو بیما اور مجلی سے کسانوں کا اعتماد بڑھا ہے وزیر سیارڈ ڈاکٹر ویسی نیواز گورڈ نے کہا کہ محبوب نگر زلے میں سیاحتی مقامات کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ حیدرباز سے سیاہ محبوب نگر آ سکے آئندہ دو تا تین وہاں ہی زلے مستقر میں شلپر امم قوام کے لئے دستیاب کروائے جائے گا ریاستی وزیر سیارڈ نے بڑے طلاب کے خوبصورتی میری ٹینک بند اور دیگر کاموں کا معنی کیا انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹینک بند کے اطراف نکلیس روٹ آئیلینڈ اور چار کلومیٹر واکنگ ٹریک بنایا جا رہا ہے وزیر سیارڈ نے اس بات کا نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ شلپر امم میں مینی ونڈر لاؤ ایڈونچر پاک کو فوڈ کوٹ خائم کیا جائے گا اس موقع پر محکمت سیاہت کے پرنسپال سیکریٹری صندیب کمار سلطانیہ نے بتایا کہ شلپر امم اور مینی ٹینک بند کے ڈیزائن کے کام کے لئے باقی کام تقریبا مکمل ہو چکے ہیں تلویرہ ہائی کوٹ نے پبلک سرویس کمیشن کے پیپر لیک معاملے کی سماعت اکیس مارچ تک ملتبی کر دی کانگرس کی طلبہ تنظیم انیسی آئیوی کے صدر بالموری ونگٹ نے ہائی کوٹ میں اس خصوص میں ارزی داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ پیپر لیک معاملے کی جانج سی بی آئی یا کسی برسر قدمت جج کے ذریعے کربائی جائے بالموری ونگٹ کی نمائندگی کرنے والے وکیل کرونا کرنے عدالت سے درقاس کی سماعت اکیس مارچ تک ملتبی کرنے کی خواہش کی میکمہ مسمیات نے کہا کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے بیشتر ازلا میں کہیں کہیں گرہ جو چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اپنی بولٹین میں اس نے کہا کہ بیس تک چوبیس مارچ ریاست کے بعض مقامات پر حل کی تاوسط یا پھر گرہ جو چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے زلادل آباد میں عظم ترین درجہ 33 اشاریہ 3 ڈگری سلسٹی ایس ترج کیا گیا ڈی جی پی تلنگانہ انجنی کبان نے کبیشتر پولیس سیبر آباد سٹیفن رویندر پرمیلا ہانا نوتن آئی پی ایس ایس جے ٹی سی پی ایڈمین سری دجراو بھپال آئی پی ایس سری ایس ایم ویجے کمار آئی پی ایس ایس پی انٹیلیجنس وشوجید کمپاتی ایس پی آپریشنس ٹی ایس سی ایس پی ہیدر آباد کے سی ایس رغویر ایس پی ایڈمین ٹی ایس سی ایس بی ہیدر آباد اور دیگر افسران کے ساتھ بنجر آہیز میں واقعی انٹیگریٹیڈ کمانڈ انڈ کنٹرول کا دورہ کیا انہوں نے بتایا کہ حکومت کے حکم نامے نمبر ایڈک سو اٹھی اسی کے مطابق تلنگانہ حکومت نے ہیدر آباد سی بیر آباد راچہ کنڈا انٹیگریٹڈ کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر نارکوٹک کنٹرول بیرو اور سی بیرو کے لیے دی جی پی تلنگانہ کے مجموعی کنٹرول کے تحت تقریباً چار ہزار نئی آسامیاں تخلیق کی ہیں سیبر سیکیریٹی بیرو کے لیے تقریباً پانس سو ایسامیاں منظور کی گئی ہیں جو ازلا کے ساتھ ساتھ یہاں کے ہیڈکورٹر میں واقع ہوں گی دی جی پی نے زیمن میں تفصیلی طور پر وقفیت حاصل کی اور حددہ داروں کو مناسب ہدایات جاری کی وزیر اعلیٰ تلنگانہ کیچن شیکر راو جو کہ حلقہ سمبری گجویل کی دمائندگی کرتے ہیں گریشت اچھے دہائیوں سے مسلسل پسماندگی کا شکار بنائے گئے حلقے کی ترقیق کے لیے ضروری اقدامات کرتے ہوئے خاص طور پر وام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے ذریعے حلقے کی نئی صورتگری کر رہے ہیں جس کے باعث گجویل کا شمار ملک کے ترقی پذیر حلقوں میں ہو رہا ہے حلقہ سمبری گجویل کے عبام کچھ قسمت ہیں کہ انہیں کسی آج جس سے سیاسی مدبر حاصل ہوا ہے خیالات کے اظہار سرنشین ریاستی جنگلات و ماہولیاتی کورپریشن وی پرتا پریڈی نے آج سیدھی پیٹ زلے کے گجویل ٹاؤن کے بلدی بارڈ نمبر پندرہ میں ساٹھ لاکھ روپے کے مسارف سے تعمیر ہونے والے سیمنٹ روٹ کے کاموں کا آغاز کرتے ہوئے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہیں بتایا کہ مزیراعہ کے سیار اپنے مقررہ بخص سے خبل حلقے کو ترقی کی شہرہ پرتیزی کے ساتھ گامزن کر رہے ہیں گجویل حلقہ ملک بھر کے لیے مسالی اور موڈل حلقہ بن گیا ہے تقریب میں رکن خانون سارس کانسل ڈاکٹر وی آدو ریڈی صدر بلدیہ راجہ مولی نائب صدر محمد زکی الدین مخامی کانسلر مٹیہ ایم سری با سنب پرنا اور دوسرے موجود تھے حلقہ سبلی حسن آباد کے موزے باہوپیٹ منڈر علکہ ترٹی کے مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ قائدین نے آج مقامی رکن سبلی بھی ستیش کمار کی ترقید پر اپنے پارٹیوں کو خیر بات کرتے ہوئے بھارت راشت سمیتی میں شمولیت اختیار کی جس کے نتیجے میں حلقے میں پارٹی کو مزید استقام حاصل ہوا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ستیش کمار رکن سبلی نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں جاری مختلف فرائز کی مات اور عوام کی حمد جہتی ترقی کے لیے ہونے والے کاموں سے متاثر ہو کر بی آر اس پارٹی میں دوسری پارٹیوں سے شمولیت کا لا متناہی سنسلہ جاری ہے انہوں نے بتایا کہ بی آر اس پارٹی ملکی ایک ایسی باہر سیکلر سیاسی پارٹی ہے جس میں سماج کے تمام طبقات کو آبادی کے احساس پر نمائندگی دی جاتی ہے دفتر زلہ کلیکٹر جنگاؤں پر آج عوامی مسائل و شکاہات کی سماعت کا ہفتواری پر جوانی جو کہ ہر پیر کو زلہ انتظامیہ کی جانب سے جنگاؤں زلے کے عوام کے لیے منقض کیا جاتا ہے زلہ کلیکٹر سی اے شیولنگیا اور ایڈیشنل کلیکٹر پروفل رسائی کی موجودگی میں منقض ہوا جس میں مختلف مقامات سے عوام نے شرکت کرتے ہوئے اپنے مسائل پر مشتمل تحریری درقاس کو پیش کیا زلہ کلیکٹر نے درقاس کو متعلقہ عوضہ داروں کو پیش کرتے ہوئے فوری ایکس وی کی ہدایت دی جملہ چھپن درقاس تھے زلہ انتظامیہ کو پیش کی گئی جن میں سے اکثر محکم مال گزاری سے متعلق قرازی تنازیات کی ایکس وی کی تھی ریونیو ڈیویجن آفیسر کشنا وینی مادو موہن پروجیکٹ ڈائریکٹر رام ریڈی دفتر انتظامی عوضہ دار محمد بلقیر منصوری افسر احتشام علی خان سپریڈنٹ نائک واری سفر سنتا اور دوسرے عوضہ دار موجود تھے تانڈور میں سرکا کی گئی لاری کے معامل کو پولیس نے حل کرتے ہوئے لاری کو سیدھی پیٹ سے برامت کر لیا بتایا جاتا ہے کہ تانڈور پولیس ٹیشن میں لاری کے سرکے سے متعلق ایک کیس درج کیا گیا تھا تانڈور ٹاؤن لاری ایسوسیشن سے تعلق نوالے نرس سیمہ ریڈی کی لاری کو نمعلوم افراد نے اس وقت سرکا کر لیا جب اسے ہفتے کی رات ویلیا مون چوراہ پر کھڑا کیا گیا تھا مالی کی شکایت پر تانڈور ٹاؤن پولیس نے مقدمات درج کر لیا اس زمن میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی اور تحقیقات کی گئی ایسی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر پتا چلاتے ہوئے سیدھی پیٹ میں سڑک کے کنارے کھڑی مصرخہ لاری کو برامت کر لیا گیا جبکہ لاری کے سرکے میں ملویس ملزم کا پتا نہیں چل سکا پولیس نے سارخ کے فرار ہونے کی تصدیق کی ہے ٹاؤن سی آئی راجندرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقع کروایا سلگر ایک سپس میں وقت بریک قبر کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا سلسلہ جاری رہے گیا